سائفر کیس کی اڈیالا جیل میں سمات عدالت نے چیرمن پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی پر فرد جرم آید کرنے کے لیے 17 اکتوبر کی تاریخ مقرر کر دی چیرمن پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو عدالت پیش کیا گیا چیرمن پی ٹی آئی سے پی ٹی آئی وکلا کی جالیوں سے مختصر ملاقات ہوئی پروسیکیوٹر عباس نکوی نے عدالت میں کہا کہ مکمل مقدمے کی نقول نہیں دے سکتے ضروری نقول فراہم کر دیں گے چیرمن پی ٹی آئی نے جیل عدالت میں سخت احتجاج کیا مطالبہ کیا کہ عام قیدیوں کی طرح سلوک کیا جائے وکیل سلمان صفدر کی عدالت کے باہر گفتگو بولے چیرمن پی ٹی آئی کا بلڈ پریشر آج زیادہ لگا چیرمن پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی نے کاپیاں لینے سے منع کر دیا شیرمن پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو آج پنجرہ نماز جگل پر پیش کیا گیا اس طرح دہشت کردوں کو بھی پیش نہیں کیا جاتا جج نے عمران خان سے تلخ باتیں کرنے کی کوشش کی پارلیمنٹ کو تو کہتے ہیں نمبر گیم پوری ہونی چاہیے لیکن فرد واحد آئینی ترمیم کرے تو وہ ٹھیک ہے پارلیمنٹ کچھ اچھا کرنا چاہتی ہے تو اسے کچلنا کیوں چاہتے ہیں چیز جسٹس پاکستان کے ریمارکز پریکٹریس ان فوزیجر ایکٹ کے خلاف درخواستوں پر سمات کے دوران جسٹس قاضی فائزیسہ نے سپریم کورٹ بار کے وکیل سے پوچھا ماضی میں آرٹیکل وان ایٹی فور تھری کا استعمال صحیح ہوا یا غلط اگر مگر نہیں سیدھا جواب دیں عابض زبیری بولے آرٹیکل وان ایٹی فور تھری کا غلط استعمال ہوا اور اس کے خلاف اپیل ہونی چاہیے جسٹس جمال مندخیر نے کہا کہ آپ مددہ ہی ہیں نہ مددہ آلیہ کو پھر اس ایکٹ کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں آرٹیکل وان ایٹی فور تھری کا اختیار آئین میں رہ کر استعمال کیا گیا ہوتا تو ایسی قانون سازی نہ ہوتی جسٹس اجاز علیہ السن کا کہنا تھا کہ موجودہ قانون کے دائرہ کار میں رہ کر رولز میں تبدیلی کا اختیار صرف سپریم کورٹ کے پاس ہے پارلیمنٹ رولز نہیں بنا سکتی نہ ہی رولز بنانے کے لیے قانون سازی کر سکتی ہے جسٹس ستر من اللہ نے کہا کہ انصاف تک رسائی کے حق کی سپریم کورٹ خلاف ورزی کر رہی ہو تو کیا پارلیمنٹ مداخلت نہیں کر سکتی آپ نے کہا تھا کہ اٹرانی جنرل صاحب کو عرق کرنے دی ہم آپ کو بعد میں سنیں گے جسٹس سر ویڈی جنرل صاحب کو آرگ کرنے دی نہیں سر آپ سپریم کورٹ میں پریکٹس انڈ پروسیجر ایک کے خلاف درخواستوں پر سمات کے دوران چیف جسٹس اور درخواست گزار کے وکیل امتیاز صدیقی کے درمیان تلف جملوں کا تبادلہ امتیاز صدیقی نے دلائل کے لیے وقت نہ دینے پر احتراز اٹھا دیا بولے آپ نے کہا تھا کہ پہلے ہمیں سنیں گے پھر ایٹرنی جرنل کو سنیں گے ہمیں نہ سننا نہ انصافی ہے چیف جسٹس نے سوال کیا کہ کہاں لکھا ہے حکم نامے میں کہ آپ کو ابھی سننا ہے امتیاز صدیقی نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ اپنا سلوک دیکھیں چیف جسٹس خاضی فائزیسہ نے کہا کوئی بات کرنے کی تمیز بھی ہوتی ہے پچھلی سمات کا تمام ججز کے دستخط کے ساتھ حکم نامہ جاری ہوا حکم نامے میں درج ہے امتیاز صدیقی کے دلائل مکمل ہو چکے اور وہ مزید دلائل دینا نہیں چاہتے امتیاز صدیقی بولے میرے ساتھ ہی خاجہ تارک رحیم آپ کے رویے کی ورسے آج عدالت نہیں آئے خاجہ تارک رحیم نے آپ کو پیغام پہنچانے کا کہا ہے چیف جسٹس نے کہا کہ آپ اپنی نشست پر بیٹھ جائیے ورنہ میں کچھ ایشو کروں امتیاز صدیقی نشست پر بیٹھ گئے سیاسی جماعتیں نشکاری پروگرام پر متفق نہیں دوسرے ممالک کی حکومتی کمپنیز کو نشکاری پر عدالتوں میں کیسز کا خدشہ ہے عالمی بینک نے پاکستان کے نشکاری کے طریقہ کار پر سوالات اٹھا دیئے کہا کہ پاکستانی حکومتی کمپنیز کا منافع جنوبی ایشیای ممالک میں سب سے کم ہے سٹیل میلز اور ریکارڈک فیصلوں سے پاکستان کا امیج عالمی سطح پر معاہدوں کی پاسداری نہ کرنے والے ملک کے طور پر اُبھرا پاور سیکٹر ایداروں کی نشکاری لیبر یونین کی وجہ سے نہ ہو سکی کہ الیکٹری کی نشکاری کے بعد بھی کارکردگی ادم اتمنان بخش رہی حکومت سے کمپنیز کے حصے کو سٹاک مارکٹ میں لانے اور شفاف نشکاری کرنے کا مطالبہ ڈالر کی قدر میں کمی کا سلسلہ جاری انٹر بینک میں ڈالر مزید اٹھاسی پیسے سستا بھاؤ دو سو اکیاسی روپے اسی پیسے پھر آ گیا اوپن مارکٹ میں بھی ڈالر کی قیمت مزید ایک روپے کم ہو گئی ایک ڈالر دو سو اکیاسی روپے پچاس پیسے پھر آ گیا ریکارڈ بلند قیمت سے ڈالر اکیابن روپے پچاس پیسے نیچے آ چکا ہے اسلامباد ہائی کوٹ میں ریٹائرمنٹ کے بعد قانونی رکاورت توڑنے اور مختلف ایونٹس کو غلط بیان کرنے کی کیس کی سمات اسلامباد ہائی کوٹ نے ایف آئی اے جنرل قمر جعوید باجوا جنرل فیض حمید کو نوٹس جاری کر دیا چیف جاستر سامر فاروق نے شہری آتف علی کی درخواست پر تحریری حکم جاری کر دیا حکم نامے میں کہا گیا کہ درخواست گزار کے مطابق ایف آئی اے کو مخدمہ اندراج کے درخواست کے بعد بار بار استدا کی کوئی ایکشن نہیں ہوا درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ ایف آئی اے کو حکم دیا جائے کہ مخدمہ درچ کر کے کاروائی کریں غزہ سے داخل ہونے والے حماس کے مزہت مکاروں کی سات سے آٹھ مقامات پر اسرائیلی فورسز سے جھڑپیں تیسری روز بھی جاری دو روز کے دوران اسرائیلی فوجیوں اور پولیس اہلگاروں سمیت سات سو اسرائیلی مارے جا چکے ایک سو تیس اسرائیلی فوجی اور شہری غزہ میں قید اسرائیلی فوجی ترجمان نے اعتراف کیا ہے کہ حالات کنٹرول کرنے میں توقع سے زیادہ وقت لگ رہا ہے غزہ میں زمینی کاروائی کی تیاری رات بھر فضائی حملے کیے گئے شہید فلسطینیوں کی تعداد چار سو تیرانوے ہو گئی ستائیس سو سزائد زخمی اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے غزہ میں سکول پر براہ راست بمباری کی سکول میں دو سو پچیس فلسطینی پناہ لیے ہوئے تھے اسرائیلی حملوں میں ایک سو انسٹھ عمارتیں مکمل تباہ ایک لاکھ تیس ہزار فلسطینی بے گھر ہو چکے اسرائیل ریرگمالیوں کی رہائی کے لیے کوششیں کر رہا ہے حماس کی تصدیق حماس کے مطابق قدر کی سالسی سے خواتین ریرگمالیوں کی رہائی پر مذاکرات جاری ہیں چینی خبر اجنسی کا کہنا ہے کہ حماس اور اسرائیل کے درمیان اسرائیلی خواتین کے بدلے فلسطینی خواتین کی رہائی پر بات چیت ہو رہی ہے ادھر اسرائیلی فوج نے غازہ کے اطراف دوبارہ کنٹرول سنبھالنے کا دعویٰ کر دیا لبنانی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ حزب اللہ نے اسرائیل کی خلاف کارروائی نہ کرنے کا مشروط یقین دلایا ہے ایران کا علاقائی صورتحال پر اسلامی تعاون تنظیم کا ہنگامی اجلاس بلانے کا مطالبہ اسرائیلی دھمکیوں پر ایرانی وزارت خارجہ نے اپنے رد عمل میں کہا کہ اسرائیل کی جانب سے ایران کے خلاف کسی بھی اہمکانہ کارروائی کا مو توڑ اور تباہ کن جواب دیا جائے گا اسرائیل کے مرکزی بینک بینک آف اسرائیل نے پہلی بار تیس ارب ڈالر غیر ملکی کرنسی اوپن مارکٹ میں بیشنے کا اعلان کر دیا بینک آف اسرائیل کا کہنا ہے کہ صورتحال اور مارکٹس کا جائزہ لیتے رہیں گے سویپ میکنزم کے ذریعے مارکٹ میں پندرہ بلین ڈالر تک لیکویڈیٹی فراہم کریں گے بینک آف اسرائیل کے اعلان سے قبل اسرائیلی کرنسی کی قدر ساڑھے سات سال کی کم ترین سطح ریکارڈ کی گئی ہے بینک آف اسرائیل کا یہ اقدام ہماس کے حملوں کے دوران کرنسی کی گرتی قدر سنبھالنے کے لیے